میکرو ایکنومک کنٹروورسیز سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کہ وائے میکرو ایکنومسٹ ڈیس ایگری کوئی بھی ایشیو ہو تو اس پر ہمیں کیوں اس طرح سے اپوزنگ ویوز ملتے ہیں کہ ایک سکول آف تھارٹ ایک بات کہہ رہے اور دوسرا اسے ڈیفرنٹ بات کر رہے بسیکلی ہم اپنے میکرو ایکنومک انیلیسز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا رہا در کسی بھی سبجیکٹ کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں between positive analysis and normative analysis in positive analysis we try to examine the economic consequences of a policy we try to see how the things are being happened تو as it is جیسے وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ facts کو as it is جب study کیا جاتا ہے تو یہ اس کا positive aspect ہے اور normative میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے ہونا چاہیے as they are to be so میکرو ایکنومکس میں جب ہم کسی بھی policy کے consequences کو study کرتے ہیں as they are تو this is the positive analysis اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی desirability کیا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے policy کو کیسے use کرنا چاہیے تو this is the normative تو positive پر تو بھی disagreement ہوتا ہے لیکن زیادہ تار disagreement اس normative aspect پر ہوتا ہے کہ different school of thoughts different policies کے حوالے سے ان کی opinion different ہے major بہت سارے school of thoughts ہیں لیکن major آپ جانتے ہیں کہ دو school of thoughts ہیں classical and canes so classical کے مطابق economy works well on its own adam smith سے یہ start ہوئی 1776 میں آپ جانتے ہیں famous book ہے wealth of nations میں اس نے ذکر کیا invisible hand کا اس سے مراد یہ ہے کہ if there are free markets and individual conduct their economic affairs in their own best interest the overall economy will work well so دو conditions ہیں ایک تو free markets ہیں market میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے market میں demand and supply کی forces freely work کر رہی ہیں اور اس کے انتیجے میں markets کام کر رہی ہیں number one اور دوسری ادمشینی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ consumer ہیں producer ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے best interest میں کام کرتے ہیں so اس کو وہ نام دیتا ہے invisible hand کا so کہ اگر مارکٹ کلیر نہیں ہے پرائیسز میں اضافہ ہو گیا تو یہ ایک طرح سے ایک سیگنل ہوگا پرائیسز میں اضافہ کا پروڈیوسر کو سیگنل یہ ہے کہ یہ اب چیز کی ڈیمنڈ زیادہ ہے پروفٹ ان کا زیادہ ہے سو دے شوڈ پروڈیوس مور تو وہ زیادہ ریسورسی تھی اس چوبے میں اس کی پروڈیکشن کے لیے ایلوکیٹ کر دیں گے اور اس طرح سے پھر ایکانومی یہ مارکٹ پرائیسز کے ذریعے سے ریسورسز کو بیسٹ اور ایفیشنٹ ویے میں ایلوکیٹ کر دیں گے سو ان چیزوں کی ایمپلیکیشن کیا ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی کیا کہ مارکٹ فریلی برک کر رہی ہیں کلاسیکل کے مطابق لوگ اپنے بیسٹ انٹریسٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس کے انتیجے میں جو ریسورس ایلوکیشن اور ایکانومی جو کام کر رہی ہے ایکانومی ایلوکیشن اور ایکانومی جو کام کر رہی ہے تو کلاسیکل کا پانٹ ہوگی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو لوگوں کی ایکانومک ڈیسیجنز میں لیسٹ انٹریوین کرنا چاہیے گورنمنٹ آبیسلی گورنمنٹ کو اپنے ریسورسز اپنے گورنمنٹ چلانے کے لیے کچھ ریسورسز کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ انٹریوین تو کرے گی لیکن وہ انٹریوینشن لیسٹ ہونی چاہیے ان لوگوں کو آدھ آدھانہ طور پر اور اپنے فیصلے کرنے کا موقع اگر دیا جائے گا تو اس کے انتیجے میں کلاسیکل کے مطابق ایکانومی اچھا پرفارم کرے گی جو دوسرا سکول آف تھارٹ ہے کینڈین سکول آف تھارٹ آپ جانتے ہیں آئینڈین تھارٹیز میں گریٹ ڈیپریشن تھا اور اس میں پھر یہ جو بات تھی کہ جی مارکیٹس خود بخود کلیر ہو جاتی ہیں اور کوئی انیمپلائیمنٹ نہیں ہوگی جب انیمپلائیمنٹ ہوگی تو ویجز کام ہو جائیں گی اور انیمپلائیمنٹ کو ریموف کر دیں گی تو جو بھی یہ بات تھی نائنٹین تھارٹیز کے ڈیپریشن میں ایکچولی کافی لمبے عرصے تک مارکیٹس کلیر نہیں ہوئی ڈیسی کلیوپیم رہا انیمپلائیمنٹ بہت لمبے عرصے تک رہی تو پھر یہ کینس کی فیمس بک ہے جو نائنٹین تھارٹیز میں آئی جنرل تھیوری آف ایمپلائیمنٹ انٹریسٹ انڈ منی تو اس نے یہ کہا ہے کہ مارکیٹس کی جو کلاسیکل کی ادمشنز ہیں کہ مارکیٹس کوئی کلیر ہو جاتی ہیں یہ بات درست نہیں ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ان کی کوئی ایجسٹمنٹ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ سلولی ایجسٹ کرتی ہیں جس کے انتیجے میں مارکیٹس لمبے عرصے تک اس میں ڈیسٹی کلیو نہیں رہ سکتا ہے ایکانومی میں آن ایمپلائیمنٹ رہ سکتی ہے تو اس کو پھر ریموو کرنے کے لیے اس نے کہا کہ گورنمنٹ شوڈ انٹروین کہ جب ایکانومی میں آن ایمپلائیمنٹ ہے تو اس آن ایمپلائیمنٹ کو ایکانومی آن ایٹس آن اس کو حل نہیں کر پا رہی اس کو ریموو نہیں کر پا رہی تو پھر گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اپنا بجٹ بڑھانا چاہیے ایکسپینڈیچر زیادہ کرنا چاہیے ڈیفیسٹ میں بجٹ لے جانا چاہیے اس کے انتیجے میں ڈیمینڈ پیدا ہوگی اور اس کے انتیجے میں پھر ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹیز پیدا ہوں گے